ایرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں ایسی مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے بلکہ آپ کے مناقب میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کے فرمایا کرتے تھے اے میرے عبداللہ قرآن پڑھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور میرے آقا سن کر جھوم جایا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ساتھ لے کر بزار میں آئے تو ایک گھر کے سامنے جب آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سن رہے تھے اور یہ تلاوت کرنے والا کون تھا اور گھر کس کا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور انہی کے گھر کے باہر حضور کھڑے تھے جب انہوں نے تلاوت مکمل کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عبداللہ اس خوبصورت لہجے میں قرآن پر رہا تھا یہ رب سے جو بھی مانگے میرا رب اسے عطا کرے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سرکار چل پڑے کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا میں نے ارادہ کیا کہ میں صبح آ کر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رات والی بات بتاؤں گا تو کہتے ہیں جب رات گزری تحجد کا وقت ہوا تو میں گلی میں داخل ہوا تو میں جب ان کے مکان کے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور رات والی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو اس وقت میں نے کہا اے پیارے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں نے جتنی بار بھی ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کے کاموں میں تم سے آگے بڑھ جاؤں تو عمر پیچھے رہ جاتا ہے ابو بکر تو آگے بڑھ جاتا ہے دیکھیں اصحاب رسول کا یہ ذوق تھا اور ان کی یہ محبت تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں لہذا ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہئے ہمیں بھی آج نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہئے فستہ بھی کل خیرات مفہوم کچھ یوں ہیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ اور جب تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ گے تو یقیناً جس جہاں بھی سبر جائے گا وہ جہاں بھی سبر جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا